یہ دل پر متصم ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ دیانتداری سے یہاں پر رائے قائم کی جائے تو آپ نے صحیح کہا کہ جو چیز یہودیوں کے بارے میں تھی وہ شاید مسلمانوں پر آن صحیح بیٹھنا ہوگی کہ ہم لوگ خود دور وہی طرز عمل ہے تو خود اعتصابی اپنی ذات کو دیکھیں ایک بیٹا اگر گمراہ ہوتا ہے اور اس کا باپ جو ہے اپنی اصلاح کیے بغیر اسے رائے راست پر لانا چاہتا ہے تو کیسے ہوتا ہے یہ شعوری طور پر استاذ کے مرشد کے والد کے والدہ کے نقوش بیٹے پر مرید پر شاگرد پر مرتصم ہوتا ہے یہ شعوری طور پر وہ اس کو فالو کرتا ہے تو اگر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا مسجد میں جائے تو پھر ابا جی کو بھی مسجد میں جانا پڑے گا اگر ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی باہیا ہو اور شرم و حیاء اس کا زیور بنے تو اسے خود بھی وہی رویہ اپنانا ہوگا تاکہ اس کی اولاد بھی اس کو دیکھ کر غیر شعوری طور پر گئے کہ ہمیں اپنی ماں کو فالو کریں اس کی شخصیت اس کی ذات وہ عملی نمونہ ہو اولاد کے لیے والدین کی دیکھ پیسہ اسے حوالے سے کیونکہ ہم بار بار ذکر جو کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں ان کی وجہات کیا ہیں محرکات کیا ہیں یہ بھی شاید اسی وجہ سے کہ تشخیص ہو سکے محاسبہ کر سکیں لیکن تھوڑا سا اگر میں جسارت کروں یہ کہنے کی کہ جانتے سب ہیں کہ تشخیص کس طرح سے ممکن ہے جانتے سب ہیں کہ مرض کیا لاحق ہے ہم ساروں کو لیکن علاج کی طرف نہیں جا رہے علاج بھی معلوم ہے لیکن جا نہیں رہے اس طرف تو اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کچھ اس طرح کی واقعات یا کوئی ایک ایسا واقعہ جو ہمارے سے آپ شیئر کر سکیں جس سے شاید ہم لوگ علاج کی طرف بڑھ سکیں دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی مبارک ہمارے لئے یہ بہترین خصوائے حسنہ یہاں پر جو ہمیں اس معاشرے کے اندر جو مسائل درپیش ہیں اس کے اندر کہ اس وقت اگر کوئی آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کیوں پر عمل پیرا ہے ظاہراں اور باطلاں میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اولیاء اکرام ہیں وہ مشاہد اعظام ہیں کہ وہ وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ بوریہ نشین ہوا کرتے ہیں اور اپنے فالورز کو مریدین کو یہی درس دے رہے ہوتے ہیں میں نے اکثر مریدین جو بے شک فوج میں ہوں بے شک وہ ججد ہوں جن کا کسی خانکہ سے تعلق ہے ان کے آداب ان کے اخلاق ان کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کے اوپر سیرت رسول کی چھاپ لگی ہوئی ہے بے شک سبحان اللہ